اے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ خریت سے ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں کافی دنوں سے میں نے آپ کے سے گروپ انشورنس کے حوالے سے اور قانونی ویڈیو جو اپلوڈ نہیں کی تو وہ میں جو بڑے فون آ رہے تھے کہ ساتھ جی ہمیں کوئی آپ ڈیٹ بتائیں کہ اس کا کیا بنا ہے کیا نہیں بنا تو ان کے لیے یہ ہے کہ جناب جو گروپ انشورنس لائیف انشورنس کا کیس ہے وہ انشاءاللہ اب امید ہے کہ یہ جو دسمبر کی چھٹیاں ہیں اس سے پہلے پہلے لگ جائے گا دسمبر کا یعنی کہ اسی نومبر کے مہینے میں امید ہے کہ لگ جائے گا تو کیونکہ ہماری دو چھٹیاں ہوتی ہیں ایک گرمی ہوتی ہوتی ہیں آگست ستمبر میں اور ایک ہوتا ہے دسمبر کی چھٹیاں تو اس سے پہلے پہلے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ یہ ہمارا جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پہجے گی اور یہ لگ جائے گا کیس لگ جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ یہ کیس اسلام آباد میں بھی پینڈنگ پڑا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑا ہے اسلام آباد جو ہائی کورٹ میں کیس ہے وہ وہاں پہ ڈی بی میں میٹر ہے اور وہاں پہ دو ججوں کے پاس جو ہے نا وہ کیس پڑا ہے تو اسلام آباد میں جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہے وہاں پہ دو ججوں کے پاس کیس ہے اس کے مین جاج ہے میئے جسٹس گل اور اگزیب صاحب اور وہاں پہ ہمیں اچھی امید ہے انشاءاللہ اللہ کہ وہ کیس ہمارے حق میں ہوگا اسلام آباد میں جو میں نے کیس کیے ہوئے ہیں وہ کے پی کے بلوچستان اور سندھ کے جو فیڈرل لوگ ہیں اور اسلام آباد کے لئے اور اس میں تمام ڈپارٹمنٹ شامل ہیں بینک شامل ہیں اس میں ائر فورس شامل ہیں آرمی شامل ہیں اس میں تمام ادارے شامل ہیں جو جس کی بھی گروپ انسورنس کرتی تھی وہ کلیم کر کے یہ کیس کر سکتا ہے اور جب کیس انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو ان سب لوگوں کو ملے گا جیسے ہم نے پہلے پشاور میں جیتا سبائی کے لئے اور کہ بلوچستان میں جیتا سبائی کے لئے تو ان لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ملیں گے فیڈرل والے ہم سے رابطہ قیم کریں سندھ بلوچستان کے پی کے پنجاب کے جو بھی فیڈرل والے ادار ہیں فیڈرل پورے پاکستان کا اور جو سبائی وہ ہیں وہ صرف ہم سے پجاب والے ابھی رابطہ قیم کریں کیونکہ کے پی کے اور بلوچستان کو سبائی والوں کو مل رہے ہیں اور سندھ والوں کو ہم منع بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا نوٹفیکیشن جاری ہونے والا ہے روزانہ ہمیں یہی پتہ جان جاتا ہے کہ نوٹفیکیشن جی جاری ہونے والا ہے ہونے والا ہے تو ان کو ہم روکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا فیسے اور پیسے ضائع نہ کریں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں آپ کا سندھ ہائی کورٹ نوٹفیکیشن جاری کرنے والا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ تھوڑا پلٹیکلی جو ہے نا آواز بلاند کرنا چاہے تو کر لیں کیونکہ آپ کا وہاں پہ سارا ٹیبل ہو چکا ہے لا سندھ کا اب جو ہیں پنجاب کے فیڈرل والے بھی اور پنجاب والے بھی اور اسلام آباد والے بھی وہ ہم سے رابطہ کریں ان کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیں چیف جسٹس جو موجودہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس امیر بھٹی صاحب تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دھوکہ کریں یہ ہماری ویڈیو ججوں تک بھی جاتی ہے کوئی ادھر جو سینئر وکیل ہے نا کم از کم جیسے میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کا وکیل ہوں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے ہم کیونکہ ہماری یہ ویڈیو ججوں کے پاس جاتی ہے ہم ان کے پاس پیش ہوتے ہیں ہم اتنا سے ابھی جھوٹ نہیں بول سکتے پیسے تھگنے کے لیے آپ سے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں آپ کے کیس بھی مین کیس کے ساتھ لگ جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں کیس جہاں پہ دائر ہیں اور وہ کسی بھی وقت فل بینچے جو ہے وہ لگ سکتا ہے جو جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کیا ہے پہلے سارے کیس ان کے پاس ہی لگ رہے تھے اب چونکہ وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ کیس کسی بھی وقت ان سے ہم ریکویسٹیں بھیج رہے ہیں کہ جناب ہمارے کیس لگائیں لگائیں گے انشاءاللہ وہ فائنل سٹیج پہ ہے آپ بھی اب جن لوگوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ جو کیس فائنل سٹیج پہ شامل ہونے کے لیے ہم سے رابطہ قیم کریں اور ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے آپ کا شناختی کاٹ چاہیے اور آپ کا ریٹائرمنٹ کا لیٹر چاہیے اگر ریٹائرمنٹ کا لیٹر کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے جیسے ائر فورس والے آرمی والے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ پینشن بک کا جو ہے نا پیج جس کے اوپر آپ کا نام ہے وہ بھیج دے بس کوئی ثبوت ہمیں چاہیے کہ آپ جاب کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ شامل ہو سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے آپ نے مجھے ٹیلی فون کرنا ہے منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور اگر آپ نے پیپر کوئی لازمی بھیجنا چاہتا ہے یا آگے کوئی ملنا چاہتا ہے تو وہ بھی پہلے ٹیلی فون کرے اور پھر آکے ملے منصف آوان ایڈوکیٹ منصف بیلڈنگ ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور ٹھیک ہے جی یہ میرا اڈریس ہے تو یہاں پہ آپ کاغذ بھیج بھی سکتے ہیں لیکن پہلے فون کریں گے اور آکے مل بھی سکتے ہیں وہ بھی پہلے فون کریں گے تو انشاءاللہ جو یہ آپ کا حق ہے آپ کو ملے گا آپ کے دیئے ہوئے پیسے ہیں جو آپ نے دیئے ہیں اس میں تمام ادارے شامل ہیں جن کی گروپ شورت کرتی تھی ہم ایک ایک نام آپ کو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے جی یہ الحمدللہ سب سے پہلے کیس میں نے ہی شروع کیا تھا اور میں ہی اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی ڈرافٹنگ ویرہ کر کے تو میں نے جو کلیم کیا ہوا ہے تاکہ کوئی کلیم بھی ضائع انشاءاللہ نہیں جائے گا تو آپ میرے ساتھ رابطہ قیم کریں آپ بھی مین کیس میں شامل ہو جائیں گے جو ہمارے پرانا کیس دائر شدہ پڑا ہے جس میں نمبر لگے ہوئے ہیں سارا کچھ ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ ہم سے رابطہ قیم کریں انشاءاللہ تعالی گروپ لائف انشورنس ہر پاکستانی ریٹائر جو ملازم ہے اس کو یہ حق مل سکتا ہے ہر پاکستانی ریٹائر ملازم چاہے اس کا جس مرضی ادارے سے تعلق ہو سب کی گروپ انشورنس کمپنسری لازمی کٹتی تھی ٹھیک ہے جی آہ تو تھینکیو میری مارچ جو جو باہر پاکستان سے باہر بھی لوگ ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ قیم کر سکتے ہیں اوکے جی خدا حافظ